بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو سہرز کچن بہت ٹائم بعد آج آپ کے لئے میں نیو ریسیپی لے کے آئیوں چکن کیمہ سموسہ اس کو بناہ انتہائی آسان ہے آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اس کے بعد مجھے ضرور فیڈ بک دیجئے گا تو آئیے ریسیپی کو سٹارٹ کرتے ہیں اب ایک پین میں آپ نے 2 ٹیبل سپون آئل شامل کرنا ہے اس سے زیادہ آئل اس میں نہیں آئیڈ کرنا کیونکہ اس کے بعد آپ جب سموسے میں فیلنگ کریں گے تو اس میں آپ کو پروبلم ہوگی آئل بہت زیادہ ہونے کے وجہ سے ہے اب اس کے بعد اس میں ہم شامل کر دیں گے 1 ٹی سپون لیسن پیسٹ اور اس کو آئل میں ہم فرائی کر لیں گے ہلکا سا اس کے بعد اس میں ہم شامل کریں گے 1 ٹی سپون ادھرک پیسٹ اب ان دونوں کو ہم نے لائٹ براؤن کرنا ہے جیسے ہی ان کا کلر چینج ہوگا جیسے یہ لائٹ براؤن ہو چکے اس میں ہم شامل کر دیں گے 1 کپ چکن کیمہ اور اس کو ہم نے پکانا ہے جب تک کہ چکن کا جو کلر ہے وہ چینج ہو جائے تو یہ دیکھئے چکن کا کلر چینج ہو چکا ہے اب ہم اس میں شامل کر دیں گے ایک بڑا پیاس بری کٹا ہوا اس میں شامل کر کے اس میں ہم اس کو میکس کریں گے اب اس کے بعد اس میں ہم اٹھ کریں گے 1 تی سپون کالی مرچ 1 تی سپون نمک یا ہسپے زائکا ایک چھوٹی سبز مرچ بری کٹی ہوئی 1 تی سپون زیرا پاودر اب ان کو اچھے سے میکس کر لیں اب اس کے بعد اس میں ہم شامل کر دیں گے 1 تی سپون دڑا مرچ کٹوی لائل مرچ یہ اپشنل ہے آپ اس میں اٹھ کرنا چاہیے اب لاس میس میں 1 تی سپون ہم سویا ساوس اٹھ کر دیں گے اس سے ٹیس بہت زبردست آتا ہے اس میں آپ ضرور شامل کیجئے گا اور اس کو بس ایک دو سیکنڈ کے لیے اپنے میکس کرنا اور ہماری فیلنگ جو ہے وہ اب ریڈی ہے یہ میں لے رہی ہوں ہاں پر تین ٹیبل سپون میدہ اور اس میں پانی جتنا ضرورت ہے اسے ایک پیسٹ بنا لوں گی اب ہم لے رہے ہیں سموسا پٹی اور اس کی رسپی میری چینل پر آوریڈی ہے میں لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گی اب اس کو ہم بنائیں گے سموسے کی شیپ میں تو سب سے پہلے ہم یوں ٹرائنگل بنائیں گے اس کیوں پر فلپ کر کے ایک اور ٹرائنگل بنائیں گے اس طرح اب یہ جو ہم نے فلپ کیا ہے یہاں پر ہم نے جو پیسٹ بنایا ہو ہے وہ ہم لگا دیں گے بلکل اس طرح اس کے بعد ہم اس میں کریں گے فلنگ اور فلنگ آپ اپنی مرضی کے مطابق جتنی چاہیں کر سکتے ہیں اب ہم مزید اس کے ایک سائٹ پر لگائیں گے پیسٹ اور یہ جو فلنگ والا پورشن ہے اس کو اس پہ فلپ کر دیں گے اس طرح کورنرز کا بہت دھیان رکھنا ہے کورنرز اچھے سے بننا چاہیے ادروائز جو فلنگ ہے وہ فرائنگ کے وقت بہر آ سکتی ہے اب لانسٹ میں یہاں پہ بھی آپ پیسٹ لگانے کے بعد اس کے اوپر فول کر دیں تو اس طرح ہمارا ایک سموسا ریڈی ہو گیا اسی طرح میں باقی سارے سموسے جو ہیں وہ ریڈی کر لوں گی جی اب پین میں ہم نے آئلیا فرائی کرنے کے لیے اور اس میں ہم سموسے ایڈ کر لیں گے فلیم آئل جو ہے وہ اپنے میڈیم فلیم پہ گرم کرنا ہے اب دیکھیں ایک سائٹ ہو چکی اب ہم اس کے سائٹ چینج کریں گے اور یہ ہماری گولڈن ہو چکے ہیں اب ان کو ہم نکال لیتے ہیں ماشاء اللہ سے زبردست کلر آیا ہے اب اس کو ہم سرف کر لیتے ہیں اب اس ریسپی کو ضرور ٹوائی کیجئے گا مہت زبردست ہے اور اس کا ٹیسٹ بہت زبردست ہے آپ سب کو ضرور اچھا لگے گا آپ اس کو چٹنی کے ساتھ گیچپ کے ساتھ کسی بھی چیز کے ساتھ کھا سکتے ہیں زبردست ٹیسٹ ہوگا یہ دیکھیں ماشاء اللہ کتنا زبردست ہے انشاءاللہ اس کو ٹیسٹ بھی آپ کو ضرور اچھا لگے گا میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیک کرنا مت بولیے گا اور مجھے انسٹرگرام پہ ضرور فوالو کیجئے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھیں گا اللہ حافظ